بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آدمی رمضان کے روزے کے دوران قصدن کچھ کھا پی لے یا جمع کر لے اس پر قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہیں رمضان شریف کے روزے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ لگاتا دو مہینے کے روزے اس طرح رکھنے ہوں گے کہ درمیان میں وقفہ کرنا درست نہیں اگر کسی وجہ سے درمیان میں ایک دن کا روزہ بھی رہ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے روزے شروع کرنے ہوں گے یہاں تک کہ دو مہینے کے روزے بغیر وقفے کے پورے ہو جائیں اور اگر مسلسل ساٹھ روزے کی قدرت نہیں رکھتا آدمی تو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی اس کی صورت اس طرح ہوگی کہ ایک مسکین کو ساٹھ دن صدقہ فطر کے برابر غلہ وغیرہ دیتا رہے یا ایک ہی دن ساٹھ مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر کی مقدار دے دے دونوں طرح سے جہز ہے صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا قیمت دینے کے بجائے اگر ساٹھ مسکینوں کو ایک دن صبح و شام یا ایک مسکین کو ساٹھ دن صبح و شام کھانا کھلا دے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا سامین ازید شام ایک صدقہ فطر کی مقدار نصف سا یعنی جو کہ تقریباً دو کلو پچاس گرام کے لگ بگ بنے گی گندم ہے یا اس کی قیمت تو آپ نے سماد کر لیا کہ روزے کا کفارہ کیا ہے یا تو ساٹھ مسلسل روزے رکھے جائیں بغیر کسی وقت پہ کے یا ساٹھ مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلا دیا جائے یا صدقہ فطر کے برابر ہر روزے کا فدیہ دے دیا جائے تو یہ کفارہ بن جائے گا دعا ہے رب العالمین ہم سب کو رمضان و مبارک کا صحیح اترام کرنے کی توفیق پخشے و السلام